بسم اللہ الرحمن الرحیم جناب سٹوریز میں نے دو شیئر کرنی ہے بڑی اہم سٹوریز ہیں دونوں مریم نواز صاحب نے کل ایک انکشاف کیا ہے کہ زرداری صاحب نے ایک طرح سے اسٹیبلشمنٹ کا پیغام دیا تھا اور وہ ڈیل تھی آپ اسے ڈیل کہہ رہے ہیں یا کچھ بھی کہہ رہے ہیں نواز شریف صاحب نے وہ اسی وقتی ریجیکٹ کر دی وہ کیا تھا اور دوسرا آپ کی حسینی رکے گی جناب وہ بندہ جسے ساری دنیا بڑا سادہ سمجھ رہی ہے یعنی عثمان بزدار صاحب المعروف وسیم اکرم پلس صاحب جن کو خان صاحب نے خطاب دیا وہی بنی گالا اسٹیبلشمنٹ کی چٹھی وہ جناب آئے دن ان کا ہم سن رہے ہیں کہ اقربہ پروری ہو رہی ہے ٹھیک ہے نا وہ کہتے ہیں جیسے وہ کہتے ہیں یہ میں ہوں ہم ہیں ٹھیک ہے نا یہ ہماری گاڑی ہے اور یہ پاڑی ہو رہی ہے تو وہ وسیم اکرم پلس صاحب ہیں یہ پنجاب ہے اور یہ اقربہ پروری ہو رہی ہے یعنی ایسی کہ ان کو سادہ سمجھتے ہیں لیکن وہ روز کوئی کسی نہیں کسی رشتہ دار کو اکاموڈیٹ کرتے ہیں اور اکاموڈیٹ بھی ایسے حوالے سے کرتے ہیں کہ وہاں سیٹ ہی نہیں ہوتی وہاں نشیست ہی نہیں ہوتی اسامی کریئٹ کی جاتی ہے کیا بات ہے بھائی ٹھیک ہے نا تو انہوں نے ایک اور گل کھلایا آپ وہ دیکھیں گے تو آپ حیران رہ جائیں گے بھئی یہ وہ سادہ بندہ جس سے لاہور نہیں چلتا جس سے کورا نہیں اٹھتا جس سے وہ سب لالا ہیں لیکن انہوں نے جناب خاندان کو جس طریقے سے وہ کیا کر رہے ہیں آپ دیکھیں اچھا پہلے آ جائیں جناب مریم نواز صاحب پر خیر ان کی طبیعت بھی ناساز ہے ابھی سنا ہے کہ الحمدللہ ان کا جو ٹیسٹ ہے کووڈ کا وہ تو نیگٹیو آگیا ہے لیکن پھر بھی کو دو چار روز کے لیے ان کی سرگرمیاں معتل رہیں گی سیاسی سرگرمیاں مولانا صاحب کی طبیعت بھی ناساز تھی وہ ڈیرہ اسمائل خان میں اپنے گھر میں ہیں تو اللہ تعالیٰ ان کو بھی شفاہ دے مریم صاحبہ کو بھی سب کو پورے پاکستان کی خیر ہو تو خیر بات یہ ہے کہ مریم نواز صاحبہ نے کہ لاہور ہائی کورٹ اپنا وہ جب مچل کے جمع کروانے کے لیے زمانت کے لیے گئی تو انہوں نے بہت بڑا انکشاف کیا انہوں نے کہا کہ پی ڈی ایم کی میٹنگ میٹنگ کے دوران زرداری صاحب نے یہ کہا کہ جی اگر نون لیگ گرین سگنل دے اور وہاں پر ہم پنجاب میں ان ہاؤس چینج لاسکتے ہیں ان کا خیال تھا کہ جناب وہ پرویز الہی صاحب کو ہم بنا دیں تو ہم ان ہاؤس چینج لاسکتے ہیں اور اسٹیبلشمنٹ کا یعنی کہ کنٹرول ٹاور کا بھی یہی پیغام ہے کنٹرول ٹاور بھی یہی چاہتا ہے کہ کس ہی طریقے سے یعنی کہ جو وسیم اکرم پلس صاحب ہیں ان کا پتہ گول ہو اور وہ چونکہ خان صاحب نہیں چاہ رہے اس کی وجہ یہ ہے کہ وسیم اکرم پلس صاحب بنی گالا اسٹیبلشمنٹ کی جٹھی ہیں تو اس وجہ سے کئی دفعہ ایسا ہوا حالانکہ میں نے آپ کو بتایا نا مجھے خود تحریک انصاف کے دوستوں نے بتایا کہ خود جو انا وزیراعظم صاحب نے وہ جو پیچھے پر گیڈیر صاحب بیٹھے ہوتے ہیں ان کے ایڈی سی ان کی بھی موجودگی میں ایک مرتبہ کہہ دیا کہ بھائی پتہ نہیں مجھے سمجھ نہیں آتی کہ جنرل باجبہ کو کیا مسئلہ ہے عثمان بزار سے یا فسیم اکرم پلس سے یعنی ان کی موجودگی میں تو بات یہ ہے کہ وہ بہت سارے لوگ اب ان کو پتہ ہے کہ بنی گالا اسٹیبلشمنٹ کی جٹھی ہے وہ ان کو انہوں نے کہا کہ بھائی خود کنٹرول ٹاور یہی چاہ رہا ہے کہ اگر نون لیگ بھی ساتھ دے اور ہم پرویز علی صاحب کو یا کسی اور کو وزیراعظم بنا دیں تو ہم انہوں اس چینج بڑے آرام سے کر سکتے ہیں معاف کیجئے گا تو وہ جناب انہوں نے اسی وقت نواز شریف صاحب نے کہتے ہیں کہ مریم نواز صاحبہ نے کہا کہ نہیں وہ ریجیکٹ کر دیا انہوں نے کہا کہ ہم جو اصولی جنگ لڑ رہے ہیں ہم جو کہہ رہے ہیں کہ ہم اسٹیبلشمنٹ کو اس میں انواز نہ کریں اگر اسی اسٹیبلشمنٹ کو انواز کر کے ہی سارا کچھ کرنا ہے تو پھر ہم اس طریقے سے آگے نہیں بڑھ سکیں گے اور ہمارا جو اصولی موقف ہے وہ کمپرومائز ہو جائے گا تو انہوں نے اس چیز کو ریجیکٹ کیا اور مریم صاحبہ نے کہا کہ بھائی درداری صاحب نے تو بلکل بباہ کے دول اوپن لی یہ آفر کی اور ساتھ یہ بھی بتایا کہ کنٹرول ٹاور بھی یہی چاہتا ہے اور ہم پنجاب میں بڑے آسانی سے جو ہے تو اسی وجہ سے انہوں نے کہا خیر اس سے پہلے بھی ایک دفعہ میں نے ایک ویڈیو میں بھی بتایا تھا کہ مریم صاحبہ نے خود کہا کہ اگر ہم جن کو چاہ رہے ہیں کہ وہ سیاست سے نکل جائیں اگر انہی کے بلبوتے پر ہم نے پنجاب میں چینج لانی ہے انہی کے بلبوتے پر ہم نے وسیم اکرم پلس کو ہٹانا ہے انہی کے بلبوتے پر اگر انہی کا بندہ یعنی کہ یہ آپ کو یاد ہوگا پروید علیہ صاحب کا کہا تھا کہ اگر انہی کے بلبوتے پر انہی کے بندے کو لا کے بٹھانا ہے تو پھر ہم اپنی جدو جو چھوڑ دیں تو انوازشریف صاحب نے اس چیز کو ریجیکٹ کر دیا تھا اس وجہ سے زرداری صاحب کے بھی وہ جو پلان تھا کیونکہ زرداری صاحب بھی یہی چاہ رہے تھے کہ جناب اگر پروید علیہ صاحب آتے ہیں تو میرے بھی ساتھ آٹھ بندے کوئی کوئی کچھ منسٹریز میں اور ہم بھی کو پنجاب میں کوئی جو ہے نہ کسی طریقے سے کچھ پورا کچھ نکوش پنجے گاڑ لیں گے تو وہ سارا کچھ اور کنٹرول ٹاور کو بھی خوش کر لیں گے اور یہ سارا کچھ ہو جائے گا اور ساتھ عمران خان صاحب کو بھی بلو تو میں سمجھتا ہوں خان صاحب کو تو ممنون ہونے چاہیے پھر نوازشریف صاحب کا اس کی وجہ یہ ہے کہ انہوں نے ہی اس پلان کو سبوتاج کیا ہے اور انہوں نے ہی اس پلان کو اصولی موقف کے طور کہ نیا الیکشن ہونا چاہیے ایک نیا سیٹ اپ آنا چاہیے جو الیکٹڈ سیٹ اپ ہو دوبارہ ہی اگر ہم نے سیلیکٹڈ کی طرف جانا ہے تو تو پھر اس طریقے سے وہ نہیں ہونا چاہیے تو آپ دیکھیں کہ وہ کیا ہوتا ہے لیکن اب اگلی سٹوری سے پہلے مجھے ہسی بھی آ رہی ہے آپ کو بھی ہسی آئے گی میں تو پڑھ کے آپ یقین کیجئے حیران رہ گیا پھر میں نے کہا واجیوہ کیا بات ہے کہ جس وسیم اکرم پلس کو یعنی عثمان بزدار المعروف وسیم اکرم پلس المعروف وسیم اکرم پلس اور المعروف بنی گالا اسٹیبلشمنٹ کی چٹھی جس کو سارے کہتے ہیں کہ ان کو بولنے تک نہیں آتا جس کو وہ فاد حسین صاحب نے ایک آرٹیکل لکھا تھا ان نے کہا کہ جناب ان کو کوئی ڈیٹھ دو گھنٹہ کرونا پر پوری بریفنگ دی اور اس کے بعد ان نے کہا کہ یار اچھا یہ تو بتاؤ کرونا کاٹتا کیسے ہے جو ان کے بارے میں یہ مشہور ہے سٹوریز جن کے بارے میں وہ جوید چودی صاحب نے ان کا انٹرویو کیا تو اس کے بعد انہوں نے آرٹیکل لکھا کالم لکھا اور انہوں نے کہا کہ وہ کہتے ہیں جی میں تو سمارٹ فون کو چھیڑتا ہی نہیں ہوں میں تو اپنے فون کو عام کو نہیں چھیڑتا کہیں ادھر ادھر کوئی چیز میں کھول بیٹھوں وہ صاحب اور ان کو کچھ بھی پتہ نہ چلتا ہو ان کی گورننس زیرو نہیں بلکہ منفی پہ ہو ان سے لاہور کا کودہ نہ اٹھتا ہو انہوں نے لاہور جیسے شہر کو گندگی کا ڈھیر بنا دیا ہو لیکن اس کے باوجود بھی انہوں نے جناب کوئی ایسا موقع نہیں جانے دیا کہ جس میں اپنے رشتداروں کو اکاموڈیٹ نہ کیا ہو اکربہ پروری نہ کی ہو اسے قبل میں نے ویڈیو بھی کی تھی آپ نے دیکھا ہوگا کہ انہوں نے اپنے سالے کے لیے ایک یونسٹی میں پجاب کی ایک یونسٹی میں الگ سے پوسٹ کریئٹ کی جی ہاں وہاں پوسٹ ہی نہیں تھی یہاں سے خصوصی طور پر غالباً بیزی یونسٹی تھی مجھے یاد پڑ رہا ہے جہاں تک تو وہ یہاں سے سپیشلی سی ایم ہاؤس سے بندہ گیا سنڈیکیٹ کی الگ سے میٹنگ کروائی وہاں پر پوسٹ کریئٹ کی اور پوسٹ تھی ہی نہیں اور وہ پوسٹ کریئٹ کر کے ان صاحب کو عثمان بزار المعروف وسیم اکرم پلس صاحب کے سالے کو اکاموڈیٹ کیا اور وہ جو پچھلے ڈپارٹمنٹ سے جھوٹ بول کے گئے تھے اس ڈپارٹمنٹ سے انہوں نے نو سی بھی نہیں لیا تھا پھر بھی وہاں پہ ان کو جو ہے نا ان کے سالے صاحب کو اکاموڈیٹ کیا اب ایک نئی بات کہ وسیم اکرم پلس صاحب کے چاچا یا پھوپا ٹھیک ہے نا اسی طرح سے لکھا ہوا ہے تقریباً تمام میڈیا میں تو وہ کہہ رہے ہیں کہ جناب ان کے پھوپا جو کہ ابھی دو مہینے پہلے ریٹائر ہوئے اسامی نہیں بھرتیوں پر پبندی لگی ہوئی تھی اسامی ہی نہیں تھی ان کو ڈیریکٹر سپیشل برانچ جنوبی پنجاب کیا بات ہے جناب ڈیریکٹر سپیشل برانچ جنوبی پنجاب تانات کر دیا گیا اور اس کے لیے الگ سے اسامی پیدا کی اچھا اسامی پچھلے سال پیدا کی گئی تھی اور یہ ابھی اکتوبر نومبر میں آئی جی صاحب نے وہ سمری موو کی کہ جناب بہت ضرورت ہے اور کہتے ہیں کہ جناب سب بتا رہے ہیں اب پنجاب کی جو فائلز کوئی چھ سات فائلز سامنے آئی ہیں یہ ساری ڈیٹیل اس سے سامنے آئی ہے کہ جناب یہ جو فائلز سامنے آئی ہیں اس فائلز سے یہ پتا چلا ہے کہ ڈیریکٹر سپیشل یعنی وہ ریٹائر ہو گیا اچھا مزے کی بات اس سے کئی گنا زیادہ تنخواہ تین لاکھ روپے تنخواہ پر اچھا ایک اور مزے کی بات وہاں پر تو پابندی تھی نا ایک اور مزے کی بات یک مشت ادائیگی کیا بات ہے ٹھیک ہے یعنی تین لاکھ روپے تو مہانہ ان کی تنخواہ ہے ان کو جو تین سال کے لیے یا جتنے کے لیے بھی لگایا گیا تو آپ اس کی یک مشت ادائیگی کر دیں یعنی اگر کل کو وسیم اکرم پلس صاحب چلے بھی جاتے ہیں تو وہ جو تنخواہ ہو ان کے فپہ کے اکاؤنٹ میں تقریبا کروڑ کے لگ بھا گیا اس سے جتنی زیادہ بنتی ہے جتنی بنتی ہے باقی مراد بھی ہوں گی جو بھی ہوگا تو ان کے پاس یک مشت پہنچ جائے کیا بات ہے بھئی آپ کیسا سادہ سمجھتے ہیں یہ سادہ بندہ ہے جس نے اپنے فپہ کو اس طریقے سے اور اسامی بھی وہاں پہ نہ ہو وہاں پہ وہ گئی اچھا جنوبی پنجاب کا جو سیکٹری ایٹ تھا وہ سیکٹری ایٹ بھی کچھ عرصہ پہلے آپ نے دیکھا ہوگا ختم کر دیا گیا تمام جو دس بارہ سیکٹریز تھے ان کو واپس بلا لیا گیا وہ کہتے ہیں کہ جب یہ سمری موو ہوئی تو ایڈیشنل سیکٹری نے اس پر اعتراض لگایا کہ بھئی وہاں تو ہیں سارے لوگ ہیں جنوبی پنجاب کے سپیشل برانچ میں تو ہیں ایس پی بھی ہیں ڈیریکٹر بھی ہیں سارے ہیں تو اس کی الگ سے پوسٹ کریٹ کرنے کی اور پھر یک مشتدائی کی یعنی کہ اتنی تنخواہ رکھی گئی ہے کہ جو ان کی پہلی تنخواہ تھی ابھی وہ اٹھارہ گریڈ میں ریٹائر ہوئے ایس پی ان کی جو پہلی تنخواہ تھی اس تنخواہ سے ڈبل سے بھی زیادہ ہے تین لاکھ روپے پلاس ان کو جو ہے نا تو کیا بات ہے بھائی یہ میں اس چیز سے حیران ہوں کہ وہ جو لوگ ہیں نا میں ایک بات تو بتا دوں کہ اگر کوئی نواز شریف صاحب کو پسند کرتا ہے تو اس کا حق ہے اگر کوئی زداری صاحب کو پسند کرتا ہے اس کا حق ہے اگر کوئی مریم نواز صاحبہ کو اگر کوئی عمران خان صاحب کو اس کا حق ہے لیکن آنکھیں باندھ نہ کرے کم از کم کم از کم پھر یہ نہ کہے کہ جناب فلان تو آخری امید ہے فلان تو بہت بڑا کوئی مطلب مہان آگیا ہے وئی اگر وہاں پہ کوئی سٹیٹس کو تھا نہ اس سے زیادہ سٹیٹس کو یہاں پر ہے بڑھ کے ہے اگر وہاں پہ بیروکریسی نواز شریف صاحب کے وقت یا شاید خاکان صاحب کے وقت یا اس سے پہلے اسی طرح کام کر رہی تھی تو یہ اس سے بڑھ کے وہی کام کر رہی ہے البتہ اتنا تو تھانا کہ کم از کم بیروکریسی اور یہ بڑی بڑی باتیں ہیں اور بڑی بڑی ٹرمینالوجی یہ تو غریب کا اتنا وہ نہیں ہوتا کم از کم اتنا تو تھانا کہ نواز شریف نے پیاز کو تو دس بارہ پندھنہ روپے سے بیس روپے سے اوپر نہیں جانے دیا آلو کو تو بیس پچیس سے اوپر نہیں جانے دیا چینی کو تو نہیں جانے دیا پچاس روپے سے اوپر آٹے کو تو پینتالیس روپے سے نہیں جانے دیا بیروکریسی کیا کرتی رہی وہ آج اس سے زیادہ بڑھ کے کرتی کر رہی ہے البتہ چینی ایک سو بیس پہ پہنچ گئی ہے البتہ آٹا جو ہے نا اسی نوے پہ پہنچ گیا ہے البتہ باقی ساری چیزیں وہ قیامت خیز بلندی پہ پہنچ گئی ہیں کہ وہ مہنگائی جس کو پندرہ اشارہ پینتیس کہہ رہے ہیں اصل میں وہ چالیس پرسنٹ سے زیادہ بڑھ گئی ہے تو بات یہ ہے کہ آپ کسی سے بھی رکھیں آپ کسی سے بھی افیلیشن رکھیں آپ کا حق ہے لیکن ساتھ چون چون نہ کریں کہ وہ فلاں بندہ تو جناب وہ بالکل نکمی صاحب آپ کیا کہہ رہے ہیں فلاں تو امید کی کرن ہے ادھر کوئی امید کی کرن نہیں ہے لگائیں نا جناب یہ ایک ایک نہیں اور دو پاکستان اور یہ اس طرح سے دو نہیں اور ایک پاکستان اور اس طرح کے نعرے لگانا اور اس طرح سے ڈرام میں بازیاں کرنا اور اس طریقے سے عوام کو بے وقوف بنانا اور حالت یہ ہے کہ دو مہینے پہلے چچا یا پھوپہ ریٹائر ہوئے اس کو وہ پبندی لگی ہوئی تھی اسامیوں پر نئی اسامی کریٹ کر کے اس کو تین لاکھ روپے پہ تنخار پہ رکھے اور پھر بسیم اکرم پلس صاحب نے جو ہے نا پھوپہ کو نواز دیا تو یہ کیا ہے یہ ایک پاکستان ہے یہ دو پاکستان ہیں آپ کا حق ہے آپ جس کو پسند کریں لیکن ساتھ آپ بے وقوف نہ بنائیں عوام کو آپ یہ نہ کہیں فلاں امید کی کرن اور فلاں پتہ نہیں کس کی یقین کی کرن یہاں پہ کوئی نہ کوئی کرن ہے اور نہ کوئی امید ہے تو بات یہ ہے کہ یہ وسیم اکرم پلس صاحب کے تو آئیں نا آپ ذرا نوٹس لیں نا کپتان صاحب وہ جو ہو گئے ہیں اور سب سے پڑی بات یہ ہے کہ غیر قانونی کی طور پر ابھی وہ جو سمری آئی تھی اس کو کبینہ نے اپروو بھی نہیں کیا لیکن اس کے باوجود بھی یعنی ایک تو جس پر وہ ریٹائر ہوئے ظاہر ہے اس کو اپنے ریٹائرمنٹ والی پینشن بھی مل رہی ہوگی یک مشت بھی ملی ہوگی یہ ہوتے ہیں عام کے عام گھٹلیوں کے دام اور مہانہ بھی مل رہی ہوگی اور ساتھ ابھی دو مہینے ہوئے ہیں اور دوبارہ وہ آگئے ہیں صاحب یہاں پر ڈریکٹر سپیشل برانچ اور تین لاکھ روپے پر اس سے وہ جو تنخواہ لے رہے تھے اس سے ڈبل پر آگئے ہیں اور سب سے بڑی بات یہ ان کو یک مشت ادائیگی ہو گئی ہے تین سال کی ادائیگی ہو گئی ہے بھئی کیا بات ہے یک مشت ادائیگی تو اس کا مطلب یہ ہے کہ بھئی اگر وسیم اکرم پلس صاحب چلے بھی جاتے ہیں تو ان کے پھپا کے پاس جو کروڑ سے زیادہ پہنچ جائے وہ واپس نہ لیا جا سکے اب آپ اندازہ تو کریں نا یہ ہے دو نہیں ایک پاکستان میں قربان جاؤں امید ہے آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی آپ کا بہت بہت شکریہ